بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر ہو آفیت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے افسو امان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل لرن ویڈ کمل ویڈ جور ہوسٹ مسپا کمل تو دیئر سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پی پی ایسی کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا ہے کچھ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کافی زیادہ اعتجاد بھی کی ہیں اور بہت زیادہ ان کے مطالبات تھے کہ پیپرز لیک ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جن کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ ایسے تھے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریلیٹیوز میں انہوں نے پیپر دیئے ہیں جو کہ انہوں نے سالف کیا ہے بچوں کا بہت زیادہ یہ افسوس ہوئے ان کو کہ ہم میند کر کے آ رہے ہیں لیکن ہمیں میرٹ پہ نہیں کیا جا رہا تو جہاں پہ آپ کو میں بہتی اہم بات بتانے جا رہی ہوں کہ پیپی ایسی کا پیپر لیک ہونے کے بعد انٹی کرپشن نے کیا ڈیسیئن لیا ہے تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور چینل کے ساتھ انٹیکٹ رہیے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں میرے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس بہ آسانی اور برواد تو ڈیر سوٹرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیپی ایسی کا پیپر لیک ہوا ہے تحصیل دار کا جنرل ٹیسٹ کا اینڈ لیکچرر کا پیپر لیک ہوا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو انٹیکرپشن کی جانب سے دو تجاویز سامنے آئی ہیں آپ نے کمیٹ سیکشن میں بھی رائے دینی ہے کہ کون سی تجویز بیسٹ ہے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جو میرٹ میں آ چکے ہیں وہ تو آ چکے ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے لیکن اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے فورٹی پرسنٹ یا اس سے اباب مارکس لیے ہیں ان کا ایکزیم دوبارہ کنڈک کیا جائے ایک تو یہ تجویز تھی اور دوسری جو تجویز ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام بچوں کا دوبارہ سے فیر ایکزیم لیا جائے تاکہ میرٹ کی اوپر تمام بچے ہیں کسی بچے کو کوئی گلہ نہ رہے کمیٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجئے گا آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں اجاز رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ